سارے دوست دروشی پڑھو بسم اللہ سارے دوست دروشی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربک رہ لی صدری ویفر لی عمری وَهْلُ الْعُقْدَاتَ مِلْ لِسَانِي عَفْقَهُ قَوْلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ لَلِيُّ الَّذِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَيْشَاهِ دِينَ وَعَيْشَا كِرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چار دن کی چاندنی فرہندھیری راعت سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذاعت پانی بھرن سہلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اس دائے جانئے جس دا توڑ چڑے ناویخ پر آئیاں چوپڑیاں تینا ترسائی جی جدوں تو اکھیاں میٹ گیاں دا سو بند آئے تیرائے کی ہارے چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں اچوں جان دیئے تیرے اُمبر بزرور سماندھے بزرور سماندھے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاوے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سنے بزرور سماندھے بزرور سماندھے دوستو جدوں آ جانا ہے تے بندے نو جانا پانا کتابہ میں جلکھیا ہے ایک توڑا علم ہووے تے مان اکل جائی دی علم ایک اتھیار ہے تے جے اکل نہ ہووے تے جندے کڑ اتھیار ہووے ضروری نہیں ہے تے دشمن دے نقصان کرے گا اکل نہ لے سئی چلونا آنا اکل ہائی کوئی نہ علم تے مل جاندہ کتابہ میں چون اکل کتوں مل دی اے کسے دکان تے نہیں ہون دی اے اللہ والیاں کڑھون دی دیڑا بندہ اللہ والیاں کڑ جاندہ بندہ اٹھ دائے ان دی اکل کام کر دی وہ پھر طریقہ دست دینے ملانا روم رحمت اللہ لے عالم تگے بھی ہائن تحجد گزار بھی ہائن آپ فرمان دینے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد حقیقت اچھ میں مولوی نہ بنیا جب تک میں نے شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کیتا دوستان بزرگان عزیزان دسیا انہا کڑ تساں کڑی کتاب نہیں پڑھ قرآن تس اگے پڑھے حدیث تس اگے پڑھے کتابانوں اگ لاؤ کسی اللہ دے ولی نو اپنا دل دےو انو صاف کر دےوے گا بانڈا گندہ ہوئے ایک ہونے اکل دکھا لے نا اکل تو کام نہ لمے پاگل بندے دے ہاتھ پے چھے قرآن ہوئے سانوں پتہ ہوئے ان دے کور اکل کوئی نہیں جو صحیح بھی پڑھے گا نا ایسی آکھانگے بیچارہ قرآن صحیح پڑھتا پہ پر ان دے اکل کام نہیں کرتا ایسے ترہی ہیں ایسی روز پڑھنے ہیں روز سنونے آئے سننے آئے پر جیڑے دن بندہ غور کر لیں دے او دن کچھ منظر ہو رو جانگا ہے ملہ کی ازاں اور ہے مجاہد کی ازاں آپ فرماندے نے بانڈے وچھ گند ہوئے ان دے وچھ اسے دودھ پائی جاؤ او دودھ صحیح روے گا او دودھ بھی خراب ہو جاؤ پھر او اس دودھ نجیڑا پیوے گا او صحیح روے گا او بیمار ہو جائے آپ فرماندے نے جب تک کس کامل ولی کڑوں سینہ صاف نہیں کرائے او ہیو سمجھی بیٹھا کہ میں دودھ پایا بیٹھ بھائیو تا خراب ہو ان دے فر ریزالٹ کی نکڑے گا او تیری تقریر نال بچے یتیم تا ہو سکتے ہیں تیری تقریر نال عورتاں بیوہ تا ہو سکتے ہیں پر کسے بے نمازی نو نمازی تو نہیں بنا سکتے ہیں کسے داڑی مننو داڑی نہیں رکھا سکتے ہیں کیوں کہ او دودھ خراب ہو گئے جے تیرا برطن صحیح ہوئے آ با میں تھوڑے ہی دودھ کیوں نہ ہونا ایک پا بھی ہندہ نا تو او صحیح تا روے آنا کر سافت ویڑا دل دا پھر وہ ایک سجن گھر ملتا حضرت ملانہ روم رحمت اللہ علیہ رشاد فرما دینے کہ قرآن دا پڑھنا ہو رہے ان دا سمجھنا ہو رہے میں پوچھنا روزی کون دیندہ ہے سارے آن دینے اللہ ویچو بھی بیٹھے ہون دینے جڑے دودھ پانی پانے ہیں وہ بھی بیٹھے ہون دینے جڑے فراد کر دیں جوٹھے ویزے بیچ دیں بے ایمانی کر دیں کی پھر سانو یقین ہو گیا کہ روزی اللہ جند ہے نہیں زبان نہ آکھ دائے دل نہ نہیں آکھ دائے جے دلوں آکھیں آو تو لو بے ایمانی تہے کے پاس سے رہی آئی کہ تُو بڑھو لے بھی نہ بناویں آو تو جمع بھی نہیں کریں آو برتوکل گرب ودفہ روزیت حق دہدما نند مرغان روزیت او پرندے کسے دا بڑھو لے بھی کھا ہے کسے پرندے دا گدام سنے ہیں قدے کسے اے بڑھیا ہوئے کہ ایک شینشاہ ایسا گزریا ہے جڑا رات انہوں سونا کھاندا پڑھیا کسے کوئی ہو جا بادشاہ گزریا ہے جیڑا دس بارہ کفن لے کے دنیا تو گیا کوئی نہیں اکل ہوئے آ تو سوچیں آنے اکل ہائی کوئی نہ علم تہا کوئی سیٹھ آدمی کسے درویش دی خدمت کرن گیا پیسے لے کے گیا کافی سارے ذین بھی سوچ دا گیا کہ درویش خوش ہوئے تھے پیسے پیش کیتے درویش نے آکھیا ہے کوئی اپنی چیز دے میں یہ تو پرائی چیز ہے دنیا دا رشتہ کود ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے اے دنیا سب سنگ چود ہے نیکی کما اج وقت اور سبزرگ نے فرمایا اے جی میری آپ نے فرمایا تیری نہیں بندے نو تیوی نہیں پتا میرا گھر کیڑا ہے ان جاندہ میں بڑا اقل آنا بندے نوی نہیں پتا میرا لباس کیڑا ہے میرا مالک کون ہے بکری نو پتا میرا مالک کون ہے کتے نوی پتا میرا مالک کون ہے تیز سانو تیوی نہیں پتا ساڑا مالک کون ہے اے انسان تیرا گھر ہو ہے جن تا دروازہ کوئی نہیں جن تا روشندان بھی کوئی نہیں جن دے ویچے کھامن پیمند سمان بھی کوئی تیرا لباس ہو ہے جن تا جی بھی کوئی اوس درویشن یا کہا کوئی اپنی چیز دے میں یہ تو پرائی چیز ہے اوہ بند آندھ آجی پھر میں ہاتھ پاؤں کٹ کے دے دینا بزرگ نے فرمایا اے بھی تیرے نہیں اے تیرے نہیں کسے بندے دے اے بادو تھی ہاتھ رکھ کے پچھوں نے ہاتھ کندہ ہے اندروں آواز ہوں دیئے میرا ہے اے سر کندہ ہے اندروں آواز ہوں دیئے میرا ہے جسم دے سارے حصے تھی ہاتھ رکھ دا جاؤ وہ کیڑی شائع جیڑی بھی آن دی میرا پھر اس بندے نے آکھیا میں جی سر فنوں دے چھڑا آپنا آپ نے فرمایا سر بھی تیرا نہیں اکل دیگا لے نا اکل ہو بھی آتا سمجھے آن علم نے دل دے مجھ آپ فرمایا دل بھی تیرا نہیں بلویک کھاں وہ بیٹھا تھا میرے کولیں دل کی تھے ہاں جی میں ایسی تھے بیٹھے ہیں دل کی تھے کی تھے بیٹھے جی آپنا ہو بھی آتا ساتھے کول ہو بھی آ بزرگ نے فرمایا دل بھی تیرا نہیں وہ آن دا جی میں فرکی دیما بزرگ نے فرمایا کیا کی آن دا جی میں فرکی دیما آپ فرمایا ہے میں دے چھڑا تکبر ازازیل راخار کرد بزندان لانت گرفتار کرد اے وڈیائی تکبر میں جی دیئے اپنے میں چکڑ چھڑا دیڑا دانا سواگیٹھ نہ آوے جیڑا بھی موٹا ہو گئے انہوں باغ لگ دیں انہوں کیڑیاں میں لے جان دیں انہوں جانور بھی چکلیں دیں اوہ دوپناڑی سڑ جاوے گا جیڑا سواگیٹھ ہیٹھ آ جائے انہوں باغ لگ دیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو دیکھو نا اکل جو آج تینسان ہوئے نہیں پتا لگا سالے کو اکل ہے کہ نہیں غور کر یہ تو پتا لگے اللہ دی ذات فرما دے نے روزی ہر ایک نمائن دیمان کا وعدہ ہے نا اللہ دا وعدہ انہ رب کا یب سوت و رزق علیمی شاہ و یا قدر رزق میرے ہاتھ میں جتنا میں چاہتا ہوں تنا کافرے تو میں دے مانگا میرا دشمنے تو میں دے مانگا یہ اللہ دا وعدہ ہے جتنے بھی چلن پھرن علیہ چیزانے رمین تھے اللہ دے فرمایا روزی میرے زمین اللہ نے انج بھی فرمایا کہ میں سارے انہوں بخش دے مانگا بخش دا وعدہ سارے انہار نہیں روزی دا وعدہ سارے انہار تے جی اکل ہوئے آئی ساڑے ویچ اسی بخش دا چارہ کر دے روزی دا تا وعدہ اللہ لے آئے نہیں اکل کوئی نہیں ہے بازی دا بستامی رحمت اللہ لے پبلیگ کر دے کر دے کسے جگہ دے کسے مسجد دے ویچ گئے تھے نماز پڑھ کسے امام دے پچھے نماز پڑھ کے اس مولوی نے پتا چلیا کہ اوہ بزرگے جس کنجری ولی اللہ کی تھی آپ دی بڑی شورت آئی بازی دا بستامی رحمت اللہ لے دا مقام اللہ دی ذات نے بنایا ہے سارے بزرگوں دا متفق کا فیصل ہے کہ میں جبریل امین دا مقام فرشتیاں بچ بازی دا بستامی دا مقام ولیاں بچ اوہ سارے مولوی نے پوچھیا حضرت اسی مرید دا کرتا شایل ہندے کوئی نہیں یہ تھوڑا لنگر کی میں چل دا آپ نے فرمایا منو نماز درعال امن دے موسیٰ کہا جی میرے پیچھے نہیں ہوئی آپ نے فرمایا جنو رازق دے نہیں پتا انسانو پتا ہے سانو میں کوئی نہیں پتا بے ایمان انو رازق سمجھی بیٹھا ہے فراڑ انو رازق سمجھی بیٹھا ہے دوکھے دے انو رازق سمجھی بیٹھا ہے اور کوئی تھان چھاڑ کے پوشل پکڑ لیوے تے ان دے چھو دوت تکو نہیں ہو دوت تا جدوں آوے گا تھانا مٹھوں آوے گا تھان چھاڑ کے گوڑے پکڑ لیوے موٹے نے تے دوت تا جدوں میں آوے گا تھانا مٹھوں گا بازید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا منو نماز درعال اینو اگر جی پھر دس سو تسائی تھوڑا لنگر چلاؤں دا کاؤں آپ نے فرمایا یہ تا چلا من آلے نو پوچھ میں تا چلاؤں دا کن ایک سوال انو کار جڑا کرتا ہے جیسے مان دے پیٹے چائیں او سے کی کاروبار کرنا روزی تا کھانا ہے مڑ تو پیدا ہویا تنو تے بھی نہیں پتا کہ مان دا دو دا مو اچکی میں پاؤں پھر خدا نے مان دے دل بچ محبت ڈالا وہ پکڑ کے تیرے مو اچھ پاؤں دی لے ہون جمیں جمیں تو وڈا ہندہ گیا اس وقت تو متوکل بیٹھا ہو کوئی کام نہیں کرنا ہے کسے کے سوال نہیں کرنا تیرا نام مسومہ مسومن وہاں دینے جڑا گناہ ماں تو پاک ہو ہون علم تا آگیا تا اکل کی تبی ماں تیرے مو وچ دو دپون دیا ہے سر جدوں گرمیاں آئیاں خدا نے زمین دیٹھ پانی تھنڈا کر چھتے کدے اکل ہوئے تو سوچئے نا علم ہے پر اکل نہیں تو کمیں پتا چلے جدوں سردیاں آئیاں تے خدا وند کریم نے پانی گرم کر چلے گنے وچ مٹھا گاں پایا ہر فروٹ دا ذیکہ وکھ رائے کدے بھی غور نہیں کیتا کہ جیڑے بوٹے تے پھال مٹھا لگا جائے ان دا پتر کڑوا ہے یہ کاریگار یہ ہے رازت روزی ہر روز ارشتو اتر دیئے جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کے کھان دا ہے جے اکل جیڑے دیں آگئی سانو سمجھ آجاوے گی پھر اسی بیمن چھڑ دے مات پھر کسے دا حق کھانا چھڑ دے مات روزی اللہ دی ذات ہر روز ارشتو اتر دا ہے جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کے کھان دا ہے کاروبار بند ہو گیا جی بڑی پریشانی ہے جی کاروبار بند وہ کاروبار میں تو رازق سمجھی بیٹھا ہے رازق تا اللہی زبان لڑتا تمہیں آنا اللہ لیکن یقین ہی تیرا کوئی نہیں جیڑی جمع کر دا ہے ان دے تے موتمن رند ہے حالانکہ ویخ دا ہے جنہ لوگ کا جمع کر دی ساری خرج کے تکو نہ گئے بڑو لے آلی ہو سکتا ہے مکانہ دے کام آوے پیسے بینک کے جا پہ رون گے چیک بک گھر پہی روے گی تو کبر میں چلا جاؤ باندر نہیں ہندہ باندر انہوں جو شکاری پکڑ دائیں وہ بلکی میں پکڑ دائیں ایک کجی ہندی یہ یہ سرائی نما انہوں تو مو سوڑا ہندہ ہے تے ویچوں وہاں کھلی ہندہ وہ پھر انہوں دے چنے رکھ دائیں اس کجی نو جنگل اچھ رکھ کے انہوں دے ارد گرد بھی چنے کھلار دیندہ وہ باندر ہوندہ ہے باہر آڑے چنے چگدہ رہن دے جو میں کسے بزورف ہم آیا شاید ہوتے مکھی آئی جو مو مو اچھ لے کے اڑ جاندی تو اڑ سک دیا ہے پر وہ سارے شاید تے قبضہ کرنا چاہ دیا ہے جو انہیں کبضہ کیتا پہلے لطان فاس گئیاں پھر پارا فاس جائے پھر چیخہ نکڑ گئیاں سر بھی فاس گئیاں جیڑی مکھی ویچ شاہد فاس جائی کمیں اڑ سی نال شاہ بازان وہ مکھی نے پھر سارے شاہد کھا تھا وہ تھی رہے تھے یہ انہیں باندر جدوں سیڑ تو چندہ جاندہ ہے کھانے دانے وہ چنے چگدہ جاندہ ہے پھر اندھی نظر جاندی وہ سکجی آڑیاں چنے آتا پھر ایک بڑا اشیار ہو جائے وہ چھڑ دندہ ہے یہ جلدی نال اندھے ویچ ہاتھ پاؤنگا ہے ہاتھ پاکے تو پھر مٹھی بار لیندہ انہیں مٹھی کھول دانے ہاتھ بار رہن دانے کھا بھی نہ سکیا تے کابو بھی آگیا یہ اندھے چاہ اکل کوئنہ ہے اکل ہوندھی تو مٹھی کھول لیندہ ساڑے جی کھدوں میں اسے بھی مٹھی بند کیتی بیٹھے ہیں پھر اس کھدوں کھول لیندہ جہ دن شکاری آگیا شکاری نے رسہ اندھے گاڑا چپا لیندہ پھر انہیں مٹھی کھلا لیندہ پھر انہوں گڑی گڑی دروازے دروازے بوے بوے نچایا پھر باندھرنوں کی فیدہ ہے فیدہ تا مداری نو ہویا نا انہوں تا نچانا ہی پی آگیا اجی میں سانوں نفس نے رسی پائی ہوئی ہے تے نچاؤں تا پھر دا ہر بندہ سمجھے بیٹھے ہیں میں تو بڑا کام کرنا میں کما دھاں یہ تو کماو پتر بنے آئے یہ نہیں پتا تینوں پھائیدہ کرے کھاسی سارا ٹلہ پھڑی سی دم حکلہ اور جنہا واسطے باندھرہ نچدہ فیرنے انہا تا تیرا گھٹ کے مو بن چھڑنے انہا تیرے کپڑے اتار لینے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جیڑا خدا دیا ولیاں کھڑ دور رہندہ ہے حقیقت ویچو خدا کھڑ دور رہندہ کسے خدا دے ولی دے قریب جامے یا کھڑ بمے یا او تنوں توکل سکھا سکتے روزی اللہ دیندہ زبان ناڑا آکھنا ہور گل ہے دلوں آکھنا ہور گل پرنتے سارے آن دینے رازک اللہ جانور سارے آن دینے رازک اللہ زبان ناڑا سی میں آنے ہے رازک اللہ بھائی انہوں میں دھوکھا دے لیں اگے خدا ود کریم نے اتنا پیسہ دیتا ہے کہ کئی پٹرا ہول پامپنے تے پیر بھی پیمانہ گھٹ پہ کر دے پیر بھی ملاوٹ پہ کر دے پیر بھی پتر دا رشتہ کرنا سوں تے کسے غریب گھر نہیں کرے گا سوچے گا آپ تو کچھ زیادہ تکڑا ہوگے اور باندرہ اے تا مٹھی تیری آن کے تے ملکل موت ہی کھولنے منہوں ایک میرا دوست ہے وہ ساکھا جی باندر میں آلوں آئے مثال بھی چنگی کتی ہے کہ باندرہ مو پالے جیسے مو پالیا ہے پھر انہوں کھانا بول گیا وہ مو کڑاوان دی کوشش کر دی مو نکل دا نہیں کدھی ایدر دوڑ دی ہے کدھی آٹا تھا کوڑ پہ آئے ہونہوں کھانا دا نہیں فکر ہونہوں یہ ہے کہ میری کھلا سی ہو پھر ایدر دوڑ دی ہے ایدلی کاندھنا وجہ دی ہے کسی نو رہم آیا اوہ پھر سوٹی نو باندہ توڑیا پر اوہ گانگا تو اندھے گاڑا اچھی دیا یا تھا کسی خود جا کے باندہ ہی توڑا مو آٹے آڑے باندے جی تیرا ضرور ہے پر کھانا کوئی نہ کھانا تو ہوئی ہے ایدھے ہونے جتنے بندے آئے نہیں آج یہ سارے گروہ لے کے آئے آج اتری جنہ دیئے تھے ہونے اتھوان کھا دی جدو گھر بندہ بیٹھا ہوندہ ہے تے کدھے حکیم آدھا ہے آج نہ کھانا کدھے تیرا ٹیم نہیں لگ دا کدھے آنا میرا آج دلی کوئی وہ اترے تھا کھانی ہے نا تے کی فیدہ گریبان دا خون کٹھا کرنا دیکھو علم دیگا لے ہے کہ سارے انہوں پتا ہے بے کسے انہوں خون نال غسل دے ہو تے پاک ہو جاندہ انہوں اکل ہوئے گی تا سمجھے گا علم تا ہے اکل سمجھنے بھی یہ جیڑے گھر پیسے لے جاندہ پہ ہیں اے غریبان دا کی تے خون تا نہیں جدو مرنے ہی تے سابن تا انہوں پیسے ہیں دا ہونا جیڑے تو گھر لے جاندہ پھر رو رو کی آکھے گا او میرا بھائی او میرا پتر انہوں پیسے ہیں چو سابن نال لیمی اے تا غریبان دا خون ہے پیشاب نال بندہ پاک ہو جاندہ ہے حرام دی کمائی پیشاب ہے علم تا ہے پاک ہو میں ارز کی تیائی یہ ایک توڑا علم ہوئے تو من اکل ہوئے تو پھر صحیح استعمال کر دا یہ وجہ ہے نا کہ ساڑیاں تقریران میں چھو اتنا اثر نہیں ہوں دا جتنا خدا دیاں ولیاں دی تقریران چھو اثر ہوں لکھ نگاہ آلم ویکھے کسے نہ کندی چاڑے ہو ہیک نگاہ جے عارف ویکھے لاکھ ہزاران تارے انہوں کو سارے پڑے لکھے دوست کافی علم آرے بھی بیٹھے ہوگے بلہ ایک غلط غور کر اکل ہوئے آئی تو بچ جا میں آئے آج ہی مسجد کن نہ دیئے سنیاں دی آو دے بندیاں دی آو ملکاں دی آو راج پوتاں دی آو باجویں دی کسے پنڈچ اللہ دی بھی ہے اکل تو کامل لب ہوتی یہ اللہ دے گھر اہل حدیث کون ہوں دے نے اہل سنت کون ہوں دے نے جڑا مسلمان ہے اوہ اہل سنت ہوئے گا اوہ اہل حدیث ہوئے گا تجڑا ہے مسلمان ہی نہیں وہ کی وہ کچھ بھی نہیں کوئی درویش گیا نا مسیح تے ایک کسی اللہ والے نے لطیفہ لکھے اوہ سنتے گل کی تھی کوئی وہ اوہ سفر کے دے کوئی خلاف ہوئے گی انہا پکڑ کے ان باہر کڑ چکے وہ جاکر سر سجدے بچے رکھ کے رومن لگ پہا یا اللہ انہا تم انہوں تیرے گرچ بھی کڑ چکے آواز آئی اور وہ تھے تو میں انہوں نے وڑن دن دے تو کی لمن دیا انجن نہیں ہوتا پہا یہ تھے بھی انہوں اللہ دا گھر سمجھے دیو وہ جو اتنے پیسے دے کے بندہ لیوں دیو گاڑی کٹ ڈان آڑا بلہ آپ نے گھر لے دیکھو آخ ایتے کھڑو کے گاڑاں کٹ تیرا ضمیر گوارہ کرے گا از خدا خواہم تفیقِ عدب بے عدب محروم وہ ماندہ دا لطف رب اے اللہ تعالیٰ کوڑو عدب دی تفیق منگو بے عدب تا اللہ دی رحمت کوڑو کھال لی رحمت انہوں نبی کی دے گا انہوں ولی کی دے گا جنہوں خدا دی رحمتی کو چھنی دے گا ایک دنیا دی خدا لوکانو میرے پیرسا فرما دے گا کہیں چینیاں نہ بنو سوئیاں بنو لوکانو پھاڑو نہیں انہوں کٹھیاں کرو سورہ تحریم پڑھ کے بکھایاں انہوں دا شان نزول مسلماننا کٹھے گئی مسلمانی تیری قدھے تو ہندی ای جگتے سلطانی تے قدھے تیرے کڑو پورے تلوارا میں نانوں دی پوری سواری بھی نہیں جب نارا لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے سمندر کو جو کہتے تھے تو رستہ چھوڑ دیتے تھے آج مسلمانوں کی ہو نارے بڑے مار غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں جس ساری زندگی بھی یہاں دارے میں گوڑ 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 تو مو مٹھا ہو جاندہ کھامیں گا تو مٹھا ہوئے گا نبی دا غلام ہوئے دریان لے رکا لکھے اس دریان پتا چل جاندہ ہے نبی دے غلام دا رکا اے شوق تتہ انہوں ہے لوگ میں انہوں چنگا آکھن پر چنگا بندن دا شوق کو نہیں دی جے فیراؤن لوگ خدا آکھن لگ پہ ہیں انہوں کی فیدا ہو وہ خدا بن گیا ایک انپڑ بندے نوں تھوڑا سارا پینڈ آکھے اہم میں تو اہم میں بن جاوے بلہ ویکھاں غلام آلیاں صرف تاں تیرے ایج کتنی آلیاں اینج نامی آکھیں آتا لوگ تنو ویکھ کے آکھنے کوئی نبی دا غلام جاندہ نبی دا غلام بن جاؤ تا پھر آکھن دے بھی لوڑ نہیں کہ میں غلام آلیاں دنیا ویکھ لیندی ہے کہ نبی دا غلام پہ جاندہ جس وقت ہے کسی اللہ والدی صحبت نصیب ہو جاوے کچھ لوگ نبیاں دی صحبت چکھا لی موڑا ہے پھر ولی دی طاقت نبی جتنی تنی نہ ہوتی تو ولیاں کوڑ بھی خالی رہ جاندے کہڑے لوگ اجی میں ٹوول تے جا کے تو بانڈائی موڑا چا مارنے خالی چوک کے مڑیاں ہونا ہے تیرہ اچ اے آخدہ ہونا ہو تھے پانی کو نہیں اکل آڑے تھے تنو آکھ کھنگے جو تھے پانی نہ ہندہ تیرے ناڑ دکی میں بھر کے لے آئے تم آکھیں گا اے ناکڑو پوچھ اللہ مگیا تو ہوتھے ہاں ہوتھے ممی گیا وہ پوچھ داواند نے جی گیا تھا ایساڑے ناو یہ بھی ہوتھے گیا اوہ کل ماند نے پوچھیا بھلا بانڈا کی میں رکھیا یہ اس مودہ مار گا ہوسا کہ میرا بھائی تدہ ساری زندگی بھی جاندہ رہنے آتا ہے تنو اتھے اکتروپا پانی نہ ہوں فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستہ بازگر دانت ذرا جدوں کوئی بزرگ حیات ہوندہ ہے نا کوئی مقدر ہلا انہوں پچاندہ ہے اللہ 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 جدوں پردہ کر جاندہ ہے نا پھر عاشق بن جاندہ ہے پاگل سمجھ کے رب دیاں بندیانوں جاگوالے دھکے مار دینے جدوں اے محبوبے تھوٹور جاندے پھر کبران تے فول کھلار دیں پھر آن دینے اے بندہ چنگا زندگی وچوں دی مخالفت کرتا ہے کیوں کہ میری مرضی دے مطابق تقریر نہیں کی تھی میں گیا پیر صاحب میں نوٹ کے ملے نان میں اتھے اڑیے کڑیے کے آگیا پیر صاحب گروبہ اور نان ہے یہ بھلا پیری مرید دی شرط ہندی کہ جدوں کوئی مرید جاوے پیر آن کے ملے ہند انہیں کوئی بندہ بھی نہیں کر سکے یہ اللہ دی ذات ہے نا جیڑی ہر بندے دی مرضی دے مطابق کم کر سکے پیر نو آرام دے ضرورت نہیں ہندی پیر انسان نہیں پیر نو اپنیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہندی ہنہ ہر مرید دی مرضی دے مطابق پیر کی میں چلے گا ویسے ڈاکٹر کو تو جامن ہو تو کدھے نو آن کے آنے خمیرہ گوز باندے ہوئے کہ انہوں اے ہندہ ہے اہم انہوں جی بخار ہے تیرا مقصود ہندہ ہے بخار ٹھیک کراؤں اگ گو ہنجڑی ڈاکٹر چیز دینی ہے تو وہ لینی ہے تے پیرانوں سے کی آنے ہوئے کھو جی میں گیا تو پیر نے میری گالی نے سنی کیوں تینے تیرے کوڑی بیٹھا رہن دے یہ تیرا اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ میں گیا تو پیر میں نو ویخدہ پیار یا نہیں ویخدہ پیار پھر جامنے دے فائدہ کر دے آنچ سالک را رسان دبا مراد ایتکا دو ایتکا دو ایتکا دو ایتکا دو منہوں ایک بندے نے سوال کیتا کہ یہ جی تھوڑا بھی یقین دے ہے کہ پیر مرید نو ویخدہ ہے مانوہ کا بھائی ایت سین سالیاں مسئلہ حل کر چھڑے گیڑی گڑی نو ٹریک کر لگا ہوں دے وہ دفتر جب بیٹھے ویخدے پہ اندے نے ایک گڑی کی دے جان دی بھائی کیس رفتار تے جا رہی جنہ مرید نو ٹریک کر لگاوے محبت ہنانو پیر ویخدہ ہزاروں رہزن فرتے ہیں لباس خزر میں کدائیں تا لوگ ہی ہو جائنے جنہاں لبادہ اوڑے آیا پیری مریدی دا شیران دیاں ماریاں گدر پہ کھان دے انہاں دے باپ دادا تا بزرگ ہائیں مگرو انہاں تا اپنے باپ دی بیعت ہی نہیں کیتی وہ تا باپ سمجھ دے رہے نا بزرگی وراثت نہیں ہے امام حسین علی مقام نے سبق دیتا کہ غیر شرعہ بندے دیں ہتھاں میں چھاہتھ نہیں دینے با میں سر دینہ پہ جائے یہ سبق آنا بھئی تے جوگی دی کتی نو تک کداؤں میں خیر نہیں پاؤنا جن دے بھگوے کپڑے بیکھے او دے دوڑ پہی انہوں ڈنڈے پاؤں دے ہندے نے خیر نہیں پاؤں دا ایک بندہ میرے کڑایا میں جی پہلا پی رہا تے میں ان تھوڑی بیعت کرنا چاہنا ہاں کھا ادھروں کی ہویا تے یہ لوگ سمجھ دینے ہیں کہ خوارے پیر نو چاہ ہندہ ہے مرید کرنے میرے حضر صاحب فرمان دے ہیں ہمارا مقصود پیری مریدی نہیں ہمارا مقصود پیغام محبت ہے خدمت خلق ہے اس در پہ جو آوے من کی مرادیں پاوے مو موڑ کے جو جاوے رستہ دراز ہے یہ زنجیر نہیں نہیں دل مندہ تجیت دل کردہ بیعت کا پر لے پانی پیویے پون کے مرشد پکڑیے چون کے کامل پیر دی بیعت توڑا نڑا بندہ ان سردے نے مردود البیعت ان دی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی پیر پکڑن تو پہلے ویکھے اگر اس قابل نہیں تا کیوں پیر پکڑنے ان دے وجہ تین چیزیں ویکھے شریعت دا پبند ہوگئے بے تمہ ہوگئے انہوں کی سے بزرگ دی خلافت بھی ہوگئے بعض اڑا دنوں خلافت نہیں دے گئے ہوئے وہ لندن بیٹھا جدو انہوں دا باپ فوت ہویا مریدان نصاد کے گدی دے بٹھایا تو دا سکل تو کامل لاؤ حاجی دا پوتر حاج نامی کرے تو حاجی ہو جاندے ڈاکٹر دا پوتر ڈاکٹری نامی سکے تو ڈاکٹر بن جاندے ایک پیری مریدی ایک روحانی ڈاکٹری روح دا علاج کرنا ہے پیر کوڑ کیوں جانا ہے کس واسطے جاندے ہو اڑا دو واسطے یہ تے پیر دے بغیر ہو جاندی اڑا دے شفا پیر دے بغیر ہو جاندی داڑی بندہ پیر دے بغیر رکھ لیندے دورہ حدیث پیر دے بغیر کر لیندے گندے جاؤ کھان ساریاں چیزاں ہو جاندی یعنی پرتز کیا نفس بغیر پیر دے نہیں ہوندہ جیڑا سینہ صاف کرنے ایک کتابہ پڑھنے نہیں ہوندہ اے خدا دے کامل ولیاں دا کامل کیا بزرگوں کو جانا شرکت نہیں یار اللہ کافی ہے یہ تیرے حسد اللہ فضل ہے اندہ علمت اکل نار طلق ہی کوئی اللہ ہر چیز تے قادر ہے کے نہیں اللہ جو چاندہ ہو جاندہ کے نہیں ہو جاندہ اللہ نے نبی کیوں بڑھا جدو جو چاندہ ہو جاندہ ہر چیز تے قادر ہے پھر قدر سوچے سوچنا کہاں یہ اکل ہو جائے اللہ نے نبی کیوں بڑھا ہے سارے نبی کیوں بڑھا ہے سلام و سلام و علیہ اللہ شفیل سلام و سلام و علیہ اللہ شفیل سوچنا سورت فاتحہ تا ہوئے پڑھا ہے سارے نبی کیوں بڑھا ہے اللہ کیا ذات نے بڑھا ہے ہر چیز تے قادر ہے سوچنا ہے صورت فاتحہ تر ہوئے پڑھنے پڑھنے ہیں اکل ہوئے تو سوچتے ہیں ایک توڑا موہے مانا پر چاہے اہدن سراط المستقیم اندھا کی معنی یا اللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پہلے گزارش کیتی ہے انہوں نے کہ میری توجہ بدل دیئے عباد اچھ کرنا یا اللہ یہ کلام کندہ ہے ایک کیڑے اللہ نواندہ پہ مڑاندہ کی پہ وکھا سانو سدی را اکل ہوئے گی تو سمن جاملے گی اکل نہیں ہوئے گی تو پھر لڑیں گے ہوتی کرنا اللہ پہ آندہ ہے منو بکھا سدی را تیرا بی اونہ لوکاندہ سراط اللہ زینہ انعمتا لہن ایک اندہ کلام وہ سنگن لگ پہنے بھی اللہ پہ آندہ ہے منو بندیاں دی را بکھا اللہ انجا کھنا ہے یہ اس واسطے آکے آکے آ اللہ سانو سکھوندہ پہ آ کہ انج میرے کڑو منگو کلام اللہ دا ہے نا ملوم ہیں جو اندہ جو اندہ جو غیر اللہ دا ہے اندہ مقصد ہے آکے سنگو نہیں ہے شرک نہیں نیریاں بندیاں لیکن ویکھنا پوے گا خلافے پیمبر کسیرا بزید کہ ہر گزبہ منزل نہ خواہد رسید اور جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہندہ اور کدے بزرگ نہیں آگ کھاوے پانی تے چلے بامے اڑے اسمان نہ تلے جیڑا سون سلادہ تار کچھ نہیں ہندے پل ہووے بزرگ شرک تو پاک کیتا سانو بزرگان کیتا ہے سرکار مدینہ تو نہیں آئے ساڑے علاقے بھی کسی عالم دست ہے کسی فرکے دے نئی دویاں انہیں پتا لگا ساڑے گھر آئے ہیں یہ در آئے ہی نہیں کوئی بندہ تھا وہیں جاکے گا کہ جیڑے میرا باپ دادا آنا انہ مکہ وقت جا کلمہ پڑھے آ ایتھے پڑھے آئے کہ کان پڑھایا بزرگان پڑھایا جتنے مسلمان ہوئے اس پر ریاض میں شیائے انہیں پیران کیتا مسلمان لیکن سارے ڈاکٹر اصلی ہوں دے سارے مکانک اصلی ہوں دے اسے طرح سارے پیر اصلی نہیں تے جے کوئی پولس دی وردی پا کے لوٹ لبے تے پھر سارے پولس کلو پہ دن ہو جانا چاہیدہ نہیں ان دی نشان دے ہی کرو نا یہ پولس دا بندہ نہ اس وردی پولس دی پائی ان جے پیر نہ نہ ہاں یا سپیر رکھایا ہے لیکن ان دی مثال لے کے لوکانو دست دینے بھئی نیک لوگان کرو لوگ پیشاں ہو جانا فیرون دا حوالہ دے کے خدا کلو ہٹاؤنا نمرود دا حوالہ دے کے خدا کلو ہٹاؤنا جوٹھیاں نبیاں دے حوالے دے کے سچیاں نبیاں کلو ہٹاؤنا فرادیاں تے ڈاکوان پیران دے حوالے دے کے اصل پیران کلو پیشاں ہٹاؤنا روح دا علاج نہیں ہوئے جے درزی بننا ہوئے پھر وکیلاں کل جاؤ گے کھا درزی کل جاؤ گے جے فرنیچر دی جاہاں سکھنی ہوئے پھر ڈاکٹران کلو بیٹھ ہوگے نہیں پھر ڈاکٹران کلو بیٹھ ہوگے تے جے گناہ چھڑنے ہو منت انہاں کلو باؤ جنہاں چھڑے ہوئے نون نمازان پڑھنا کام زناننا حضر سلطان باؤ فرما نماز پڑھ کے آکڑیاں پھر گئے یہ ان تیری گال ہے بلہ سوچی چونب مسجد میرود بہر سجود سرب جنبد دل نجنبد اینچ سود نمازی سیری جھکا ہونا ہے نا قد دل بھی جھکی آتے رہے حضر سلطان باؤ فرما نون نمازان پڑھنا کام زناننا زناننا سمجھ دے ہونا آورتاننا انتا کی مطلب ہویا کہ جھڑا نماز پڑھے آورتان دا کام مردان دا نہیں نہیں اگر آپ لکھ دینے کہ سوکھے کام آورتان بھی کر لینے سوکھے کام بچے بھی کر لینے اوکھے کام مرد کر دے ہوں نہ ہر زن زن نست نہ ہر مرد مرد خدا پنیگشت یقصان کرد ساریاں آورتان آورتان نہیں تے سارے مرد مرد نہیں خدا نے پنی انگڑا ہکو جیئے بنایئے آپ فرما دے نے جڑا گناہ نہ کرے وہ مرد ہوں سب تو اوکھا کام گناہ دا چھڑنا بزورف ماں دے نے او بندہ نبینا ہوئے نا تے او لاتھی پکڑ لیندہ کہ رستے ویچ اسانی ہندی تے جے تیری روح کمزور ہے تے پیر پکڑ لیا جے میں لاتھی ناڑ او سے ڈنگوری دے ناڑ تے انہوں رستے ویچے چھڑنا چے مدد مل دیئے کنی جے تیرے کوڑ گناہ نہیں چھڑ دے آلم بن گیا ہے تحجد پڑنا ہے حاج کہیں کی تے نے گناہ نہیں چھڑ دے پہ کوئی پیر پکڑ او پکڑ جائیں گناہ چھڑ دے ہوئے انہیں آج ہی ساڑے جدی پیر نے بزرگی وراثت نہیں بزرگی چٹیاں والاں چا نہیں ہوں دی چٹے دل لے چون دی بامے کی صدا بچپن چٹا ہو جاوے وہ بزرگ بڑھ جانتا ہے تیک بڑھیاں ہویا نہیں دل کارا رہے تو بزرگ نہیں بڑھ گا آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مرگیوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت آدمیت لہم و شہم و پوست نیست چمڑے چربی تے گوشتنو آدمی نہیں آکھا آدمیت جز رضائے دوست نیست جیڑا آپ نے مالک دیاں حکماتے نہیں چلدہ نا وہ بندہ نہیں انجھے پتا ہوئے سانوں سالہ مالک کے دل بکری نو پتا ہے میرا مالک کون ہے کتے نو ہی پتا ہے میرا مالک کون ہے کتاب باں تا بڑیاں پڑ گیا آلم تا بڑا بڑ گیا اللہ والے پر جامع ہاتھ ہے پھر اس علم دی گل بن جاوئے داتا صاحب فرمادے نے علم بلا عمل کما حمل علا جمل علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے اونٹ کے اوپر وزن لڑا بلے شاہ پنجابی چاہتے ہیں پڑ پڑ علم تے بڑ گئے توتا جمیں نار کتاب بان لڑیا کھوتا گدے یا اونٹ کے کتاب ماں ساری ہیں لڑ دیو انہوں کی فیدہ ہو رہا بعد عمل آلم مولوی انجی یہ جمیں کتاب باندہ بوجھ اٹھائی بیٹھ امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرمادے نے علم اے بدامدہ اتلا سکڑ تجھے گری ویچ نہ ہوئے اس بدامدی کو قیمت ہے پھر گری ہووے ان دے بچ تیل نہ ہووے اس گریدی بھی کو قیمت ہے اصل چیز تا پھر تیل ہویا آپ فرمادے نے علم کتابوں سے ملتا ہے گری اخلاص یہ عمل سے ملتا ہے تیل یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے راتیں کر کر زاری رومن نی رکھا تھیں دھوندے پھجری اٹھ گناہ گار سدامن نی میں سب تھی ہوں عدل کریں تاں تھر تھر کم بن جی ڈانی تے پھر لگیا اندھا ہے او جھکی ہندی جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آج جی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لگا جی ڈانی تے پھر لگیا ہندہ ہے او جھکی ہندہ ہے تو دوستو میں کئی جگہ تے یہ دسنا بھی جی ڈجے میں اپنے پیر دے تریف کرنا کوئی پیر ہو روی کی صدہ ہوئے میں پیران دے منہ نالا پیران دے تالی شاہ ڈنڈے شاہ لوٹے شاہ بھنگی پوستی بے نمازینوں میں نے منہ دے یہ جی ڈجے پیر کوئی ہو روی کیسی ہو رکھوڑ بھی میں نے دس دے جی ڈجے میں اپنے پیر دے ذکر کرنا گا انشاء اللہ تعالیٰ میں اندھا بھی کرنا کیونکہ ہچھے ڈاکٹر دے پتہ دسانہ میں سباب ہے ہچھے دکان دے پتہ دسانہ گا تو اے وی سباب ہے تو کسے کامل پیر دے پتہ دسانہ اے وی سباب ہے جی ڈجے میرا پیر رہن دے ہیں پورے پنڈک بندہ بے نمازی کوئی نہیں اے تو تھوڑے پنڈ دے کئی بندے بے کیا ہے اے بچہ امجد ہے خالد ہے ہو رکھیں ہیں میں نے نا نہیں آنے جی ڈجے میں گلن کردہ پہ پہنے پوچھلے اے بی ایمیں ہیں ہو رکھتا ہی تھے کئی بندے بیٹھے نہیں میں تھوڑے پنڈ دے گال پہ کرنا پورے پنڈک بندہ بے نمازی کوئی نہیں عورت بے نماز کوئی نہیں عورت بے پردہ کوئی نہیں دس سال دا بچی بچہ ہوتے تحجد نہیں چھڑ دا جدوں ازان ہوں دیئے پورا پنڈ با جماعت نماز پڑ دا پورے پنڈ وے چھکا سگٹ پانڈ نسوار بیڑی کوئی نہیں استعمال کر دا جدوں ازان ہووے پورا پنڈ با جماعت نماز پڑ دا وہ سپیر دی شان کی یہ تبستی دی شان انہ دی آپنی ہوش وے تحجد قضا نہیں ہوئی آپنی ہوش وے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہیک ہفتہ اتھے رہ کے ویکھلا تینوں میں تحجد نصیب ہو جاؤ گئے ہیک گالت سانو سمجھ آئیے ویسے تبزرگان تی طاقت ہوں دی اور چورانو کتب بنا دی ہوتے نا بے نماز دی حد دکھانا نہیں کھامن دی نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہے کبیر سنو میرا بھائی جو دیکھا دو روٹی جتنے درسچ بچے پڑ دے نا ہنانویوں بے نماز دی حد دا کھانا نہیں کھامن اندر لنگر عورتوں پکاون تحجد گزار عورتوں جن دی تحجد گزار ہو جاوے کسے انو صلاح تسبی جرمانہ کسے انو ایتنے دانے تو چکی تے پینے میں عجیب ہوتے جرمانہ میں عجیب ہوتے مسیح تے آئے صویر حاضری لگ دی مسواق دی بے مسواق بکھاؤ جن دے کل مسواق نہیں انو پچھنالا بھامے آکھے دو نفل پڑھنے مسواق ٹوپی دے ہوتے پگڑی جو بھی سنت دے مطابق تُسی کتے پڑھے آؤ سی نا وہ اللہ دے فضل و کرمنا اتھے وہ نظر آنگا ہے سنت دے مطابق وہ سارے لوگ جیڑے لوگ کئی اسی لے کے گئے جیڑے دوست بھی اتھے میرے بزرگان کڑھو ہو کے آئے نہیں وہ بھلا کھڑے ہو کے زیارت کرا لوگ کانوں اے سارے پیر نہیں جے اے عالم نہیں ہے اے کوئی دکان دار ہے کوئی زمین دار ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پولیس دا بندہ ہے ہاں تھوڑے گجران ہے جسنو آئی جی کے پتہ نہیں کہا ہے انام دیتا پڑھ ستے بندے لے وہ انہاں بزرگان دا مریدہ جزاک اللہ بیٹھ جاؤ وہ میرے خل آیا نہیں ہے ہے تو تھوڑے علاقے دائیت اولیہ راہست قدرت از الہ تیر جستہ بازگردان ذرا اللہ اپنے بندیاں نو طاقت دیتی ہوئیے کمان بچو نکڑیا تیر واپس کر دیں کتنیاں عورتاں میرے کو تویز لمن جامن پوچھ دیا نے گھر بچے لڑتے رندے نے سلوک کو نہیں بچیاں دا میں انہاں نو آخنا وضو کر کے کھانا پکایا کرو توسی بھی سن لاؤ گھر دستو عورت نماز پڑھ کے کھانا پکاوے گی تھی اے چیزیں خود بخود ختم ہو جا مانے ایک خلیفہ کسے بزرگ دا او کسے امیر بندے دے گھر رات رہے تبلیغ کردہ کردہ گیا رات رہا کسے امیر بندے دکھائے خدا کے پاک بندوں کی تو یہی شان ہوتی ہے ہر ایک چیز دنیا کی ان پہ قربان ہوتی ہے آپ بھام ساتھ دا کھانے جدوں کوئی جنہوں سمجھن کی اللہ دا بندہ ہے ان دے کمیں خدمت اسی کرنے ہیں جیڑا بسترہ سیاں آپ استعمال نہ کری انہوں دنے ہیں تیجی حقیقی خدا دا دوست بن جاوے تو پھر کڑا مزا ہو اس سیٹھ نے بڑا بہترین بسترہ ہر طرح نی چیزیں کوڑ رکھی ہیں سونے دے برطن رکھے سکے میوے بچ رکھے سونے دیا پلیٹا سونے دا گلاہ سا ان دے جدد پاک رکھے بے راتی اس بزرگنو جے ضرورت پویت سانو ناک وہ دی راتی اٹھیا وہ سو سارے اجیڑیان سونے دے برطن دو دے پی لیا تو برطن برطن لے کے تے ناس گیا وہ سیٹھت دی راتی اٹھیا میں بیکھا تھا سیئی وہ تونے بندگی چے لگا ہونے اللہ دا ولی جے گیا تھا نہ کوئی بانڈا نہ وہ بزرگ اندر یہ جا کے پھر ساؤں گیا جس وقت وہ جا رہے ہیں اندے بزرگ انہوں آواز دیتی آواز دیتی وہ کیڑی شاہ ہے جنہوں خدا وند کریم بنایا ہے پر رحمت دی نظر نہ لنی بیکھیا وہ کیڑی شاہ ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا مردار دی مثال تو کتا بن گیا اللہ اللہ لے جا واپس دے انہوں وہ تھا جا کے عرشہ رکھ چڑی کاری رہا تو خدا وند کریم نے کتنا پردہ ہور پاچھ گیا وہ سیٹھ دے زین کی گل گئی کہ رات پتہ نہیں ہے کتے کہ نے عرشہ تے چلا گیا پھر وہ اپنے پیر کھڑ گیا یا حضرت اے منوگے تا خیال کدے نہ آیا اے غور نہ گل سونا نہ لئے بزرگ نے فرمایا جیٹھا تو اسو سیٹھ دا کھانا کھا دان وہ ان دی کمائی جاید نائید جو دوں تو وہ کھا دینا تا تیرے زین لیچ اے غلط خیال آیا اے بزرگ نے انہوں آکیا پانی پی اس پیتا کہ ہور پی ہور پیتا اس آکیا ہور پی اے خجر نہیں دل پہ گردہ فرمایا ہور پی اُلٹی کر اے وہ خوراک جیڑی گندی یو بار کٹ ان ساڑے اندر تہینی یو جنگی بلا سوچ جو کھا کدے چنگی سوچ آئیے سن ہر ایک دے بارے بیڑے ہی سوچ دے پہ تیرا کسور نہیں اے خوراک دا کسور گڑی زیرو میٹر ہووے او تیل اندر چکاڑا پا چھڑنے تیو گڑی سہی چل لے گا او نہیں سہی چل بھی بھائی اولاد جی بے فرمان ہو گئیے میں تا بڑا ماں باپ دا فرما بردار ہندہ او تیرے پیوزہ کمالہ تیرا نہ او اس تا انہوں حلال کھوایا او کیاں ہو کے کھوایا توں اپنی اولادنو حرام خموندہ بھائیے پھر وہ بے فرمان ہو گئیے کئی بچے بھی سوچ دے نے یار میرا باپ ہا میں ایج گستا کی کیوں کی سابقو جو دوستو زبان نڑاک نیائیت تھے رہے جانے جدوں پتر دی شادی کر دا ہے نا تے پھر سوچ دا ہے جہیز کیڑے گھر زیادہ ملے دیکھو اکر یہ اکل اندھی ہے کوئی وہ جتنا جہیز لے ہونے دے نے سارے ورک دے میں ایک مہمان ساتھے گھر آ جاوے تے اسی کوئی روٹی ہے برتن کے دوں مانگ کے لے ہونے جدوں قبران دے ویچ جا سنتوں پی آ روز سنتے غم خواست سنتوں انہا ویڑیاں تے پچھتا سنتوں انہا کی کما آج وقت جتے بھی بچے نویہو نوجہانا نتا میں گزارش کرنا جتے میں انہا یاد ہوندہ ہے کہ ماں باپ نواخ دے ہو کہ ایسا جہیز نہیں لینا گدر کسے دی ماری ہوئی کھاندہ شیر کسے دی ماری ہوئی نہیں کھاندہ تو اسی شیر بنا گدر نہ بنا کسے دے گھر برات جانی ہیں کتنے بندے انہوں دس دے اس تو تھوڑے لے جاؤ جہ چار پانچ بندے لے جا میں تو برات نہیں ہوندی جہ باجہ نال نہ لے جا میں تو نکاح پکا نہیں ہوندہ مسلمانہ کتھے گئی مسلمانی تیری کدے تو ہندی یا اجابت سلطانی تیری اور گوانڈی غریب بکھے بیٹھے ہوئے انہیں باہر خریتان کردہ بارو مولوی آجاوے تو انہوں دی خدمت کردہ ہے جیڑا اپنا امامیں انہوں دی خدمت کردہ ہی دی روزے بھی کھلوندہ ہے تے وڈے وڈے افسر تے چودری تے ایم پی اے ساتھ کے کھلوندہ ہے جائیں پانی نہ روزہ رکھیا او سن نظر ہی نا ہے ایک انہوں ہندے جنہیں آکھا نہیں ہندیاں ایک انہوں ہندے جنہوں غریب ہی نظر نہیں ہوں حال نہ کہ غریب زیادہ ہے پھر انہوں تنہیں نظر ہوں بچی دی شاتی کرنی ہے تے امیر لڑکا بیکھ دائے جی بچے دی کرنی ہے تے امیر لڑکی بیکھ دائے میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا میں جنت ہے نہ سی ویکھنے آئے کہ بچہ کی ہو جائے نہ سی ویکھنے آئے بچی کی ہو جائے جاکہ سوال کرنے آئے بچی کتنا پڑی ہوئی ہے وہ غریب بنداند ہے جی صرف قرآن پڑی ہے مسلمانوں قرآن صرف ہوگی یہ جو چیز ہے نا ان بچیاں آج کال موجزے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں مسلمان بچیاں دے ہتھا مجھ میں دھاگے بیکھنے وہ یہ تے ہندو بندے نے تو تے مسلمان ہے مسلمان جدوں کی سنو ملدہ تو اسلام علیکم آخ دا تو تے ہیلو آکھن لگ گئے وضو کر کے ہیلو کرو تے کتنیا نیکیاں بغیر وضو دے اسلام علیکم آخو دس نیکیاں مرن دا پروگرام کوئی نہیں آپ نے پینڈ لیچ کدھے جوان مردہ نہیں بیکھیا تو کدھے بچپنج کوئی مردہ نہیں بیکھیا او جیڑا پلیر آخری اور چنگے کھیڑ دا ہے دنیا خوش ہون دی پر من آف دی میچ تو وہ ہوں گا ہر بندہ سمجھے کہ میرے آخری اور بڑھ کبر دے وچھ مین آف دی میچ آجا میں جتنے جنازے ہیں رڑے ہیں وہ سارے اب گلڑے ہیں دی ہیں جو انیچ بھی جا سکتا ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گا ازان بھی ہو جاوے تکبیر بھی ہو جاوے جماعت اچھ کتنے ایک دیر ہوں گے زیادہ تو زیادہ امام سترہ سی دیاں کروں گا ازان ہو گئی ہوئی ہے تکبیر ہو گئی ہوئی ہے ہون تبھی جماعت ہوں گا بزرور فرماندے نے جن دن آلتی نو گصہ ہے نو سمن تو پہلے انو ماف کر کے سینجا تیری آنکھ کھلن تو پہلے خدا تینو ماف کر دے جن دن کوئی بھی نرازگی ہے دوکھے تیری آنکھ کھلن تو پہلے خدا تینو ماف کر دے ایک بزرگ نے سجدے کے سر رکھ کے آکے آیا یا اللہ میں کتنا چاہیے انو ماف کر دے آواز آئی میں کتنا چاہیے انو دن در آنکھ آواز آئی جتنا چاہیے انو میں دن در آنکھ اکھاں کائیں مکی ہوئی ہے زبان کائیں مکی ہاستے کھون کائیں مکی اور یہ تو دن ان دن آلتا نہیں آسکتا این ترقیم فی اللہ نے نظر سکتا مجھاں یہ اکھاں ہیں نہیں ہوتی زبان پر مو بڑی پر ہی ہوئی ہے ترقیم فی اللہ نے انسان کی آس آئیتا اے انسان پیٹو میں پڑی سونی شکل اٹھانے کینچ نہیں بنائے اللہ کا حضہ ربی کے حق ہے نہیں بنائے تو میرے پیر صاحب فرمادے نے کہ میری طرف میں وظیفہ دست ہے سانو پیری محیدی دی غرض کوئی نہیں جیڑے مرید ہو کوئی کھڑا ہو پر دست ہے جن جی زمین میری منتھ لی ہے آگے بچے میں ملینے میں نے کچھ ہے کیسے مرید ہویا کتنے نوپے سے لیتے ہیں وہ مسیح کے پر دن پہ جاؤں سچی دکھا کر کوئی بکرا کوئی کپڑا کوئی پیسا کوئی میری منتھ لی ہوئے کہ اس پورے سال بچے شاید منتھ لی یاد کہ کوئی ہٹا رات میں گھر رہ سکتا ہے کہ کوئی یہ کر سکتا ہے کہ پیس بھی لیتے ہیں ساکتا ہے کہ منتھ لیتی غرض تبولی کہ میں تم جوٹ گھر میں مرید کر رہا نام آیا کھڑا نام آتھوڑے کھڑھاڑی سونی لینے میں دے کہ کوئی نہیں دی طرف ہوں میں ماتا سالتہ رہتا ہوں تے میمو ہوگو تنکہ اتنے ملتی ہے تو میریا ضرورتہ ہم سجادہ ہوگا وہ تس ہی بھی کٹھنے لیتے ہیں کہ وہ سالتہ بچے فٹ کرو پہلے میں آیا کھڑا ہے کہ وہ جب پیر ہے کہ دستہ پہلے میں آیا کھڑا ہے پہلے میں آیا کھڑا ہے پہلے میں آیا کھڑا ہے مطلب کہ یہ جے قرآن حدیث تکایا ہوگے کہ آپ کو بھی لیے نہیں سکتا کوئی فنوی ہونے کیا کہ پیسے دونے کر دینا ڈبل کر دینا کو دو достہر دا رکھنے مجھے دورکانیاں گلناں تے عمل کرے ہیں اگر کدے بھی دوک کرنا تھا آپ کھاوے پانی تے چلے باوے ہوتے اسماننا کرلے اجیرا سوانسالاتا تا رکھوچ نہیں ہوتے تا کوئی کوڑھ کے بیتا سلوگے کوئی آپ کھاو کے بیتا سلوگے اونج جیوڑا پور لگتا ہونگا وہ سارا پاکتا دی کوئی ہنیری آئی کے جڑ گیا کوئی تھوڑے 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 شکل پڑی فاغ دیتا توتے یا جانواراں کس چلے اور انیاں ضرور دائے پاکتا ہونگی جیڑا ناڑ بھانے کئی سنتے دے ماں کوئی امریکن سن بھی آنے کوئی کارا سیلا ہے کوئی سوسائید مکھی ہے این کی ایک کنیاں کی بھی کیا جائے لوگوں کا ایمان خراب کرنے جیڑے میرے حاپکا جو پیشاں ہٹے آئے نا انہاں تھی خدا توبہ قبول نہیں تھے مردود البیت بھی توبہ قبول نہیں تھے پیچھے سال کے اوڑی کئی باری حقات لے کے آئے قبول نہیں تھے ذکر میرے پیناں دکھڑو مرید جیت سے ہو بھی شاکت سے رکھو اگر تو ہونا چاہتا ہے تو بھائی جیت سے دل کردہ ہو چھے ہو میں اس مقصد واسطیاں ہوتا ہی نہیں ہوں کہ میں کنا میں مرید کرنا ہوں کہ میں پتا ہونا جا کہ اوچھے ہونا جانتے ہیں کہ میں یہاں ابھی کسی کیوں میں تھی یہ جل سے دل کردہ اینج میرے واسطیاں ہوگا نہیں ہے جیڑا ہمیں تھوڑی بھی حرام کرنا وہ اس طرح میں چونیں ہوں اپنے سیر دہ پتا ہوں تبیگر دہ پتا ہوں کدھے کدھے خدا اپنوں تڑکیاں کرتے ہیں کی پتا زندگی ہے یہ سچی طلب نہ دیتی آیا ہوں مراد کے مرید نہ پڑھوں نفس کے مرید نہ پڑھوں کہ پڑھوں کہ پیر کے پڑھوں مرید ترائیٹ سمکا ہوتا ہے ایک مراد کا مرید ہے ایک سے مقصد واسطہ جندہ دیتا ہے یہ ہو گیا انہیں پھر بھی دیتا ہے یہ وہ کام نہ ہویا انہیں پھر بھی دیتا ہے کہ پیر دا بھائی یہ تا مراد کا دیتا ہے یہ کل دا ہے نفس تا بھی پیران دا سنتا نمپی نفسان دا تو پیر پیران دا تاڑی لکھ نفسان دا تو مناب پیران دا نماز پڑھ نفسان دا نمپا اپنے دل تو کچھ لگے تا مرید مرید لائیوری مرید 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 کرتاó پیر مرید خوف رکھ کے حق سکیروں کی جوڑی میں ہوتا ہے سب جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب میرے حضر صاحب رمادہ نے منگڑتا طریقہ اونا فقیران کو اس کو جنہیں جاری لیناتا مدد ہے جنہیں اسٹریشن آتے مدد ہے سب جانچ لیتے ہیں ہم آہن کی ہیں میں بڑا بڑا آل ہوں میں اس کی واقعہ دینا غریب ہوں میں مسکین ہوں ساتے جاتا تھا دو دیں یہ منگڑ بتائی کے لیے یہ دیکھتے ہیں اللہ والے کوئی محنہ رہتی ہی ہوتا رکھا ہے ہم آہم 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 آہ جنہیں فقیل پیانگا یہ آنے تو سونے نہاں تو نعرے آنے بھی وہ مجھے نہیں ہو شرم تھی کہ تو سامنے کی سونے یہ کہ لڑی بندہ تب ایک پھر سونے کہ کنے کو چھا کے پڑھنے کے چھانے نہیں پڑھنے کے نمبر چھانے کے بھی چندہ سوڑا نہیں رہنگا چھانے رہنگا چھانے جیڑا ہے ہاں وہ آپ نے مجھے کانت نیران اگر کوئی بولن دے للپی ہو جائے چھانے بند انہوں بڑھ جائے انہوں ساری تقریدے جو چندگی گال تکیتی ہو جائے انہوں رہنگا یہ ہوئی نوان چھانے تے چندگی گال کائیویں نیرانی تیرے سینے ہاں ہاں ہی نیرانی تکیتی ہے انہوں ہی اس کیوں کی انہوں چھانے یہ تیرا قصور نہیں انہوں سڑا کی اتنے قائم چندہ سوڑا بچھلے ہی کچھ میرے پیر صاحب ہمانے نے اس ساٹی تک تک سوڑی تک سارے مزاد چھدیا ہے طریقہ کو نمک آئے ہے کہ مردان کے تیغتے امبر ڈاکے دسنے ہیں اور کم زبانی دسنے ہیں لیکن کتنے عرصے تو میرے قلعے کام نہیں ہو رہا میرا نفس کبھی سے کچھ اپنی صحت کے اطلب میں ایسے زبانی دسنہ میں اپنے پیر کا کمال بیتیا ہے کہ میں خون کے لوگاں مدسنا زکر کہ پھر کہ دو منابا خون دی تو باشا آگا کہ مگر پاور ہو اسے میرا اپنا کمال ہو رہا ہے میں جب پہلی بار کیا ہے ساوٹ فریقہ کہ بڑے ہی مہنویل آئے پڑھتے کہ میری جاناں پر میں سمجھیا کہ مورجما وہ جو فقیر میرے باقفان صرف دو ہاں انہوں نے میرے باقفان دو سے پتہ لگیا کہ ساڑ کے سبین میرے فقیرات سے یہ کون تا ذکر سکتے ہیں یہ نکیتا ایک شرابی شراب چاہتا بے نمازی بے نمازی یہ جتنے میں کھڑے کار دیتا ہے کچھ کام کرتا کھڑے 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 ایک بندہ جوی اسلام آباب سب دکھے ترین یونیورسٹی اگر اگر شاکر اگر 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 کھڑے 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 شاکر کھڑے ترین کھڑے 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 گوڑ میں سارے نمت دیں گوڑ پر مو بٹھا لوں تو یہ روے میں جب کھا دے گا کھا دے گا نہیں تا مہینے کی تو بٹھے گا آپ کے بارے سارے تو مو بٹھا ہوئے گا گوڑ لمنٹ آتا مو بٹھا نہیں گا اے حمدد فقیروں سے خیل دفع دیا ہے اٹھتخ دفع دیا ہے یہ اللہ میں جاناں پر تو خالتوں پتہ ہے یہ فقیروں سے کونگا ہی جانتے ہیں میرے کو بھی ہونگا ہی جانتے ہیں یہ ذکر سے نہ لو کہ کرنا ہے بیٹیاں مہینیاں گھرنا سوندیاں آنے تو وہ بھی کریں سارے نمی اجازتوں میں جانتا ہے کوئی یہ سمجھے میں آپڑیاں پیران دا کروں گا خوٹا کروں گا اے کسے پیر کرنے اے جی میں نماز فرد اے تیتی فرد یہ تو میرے پیران دے سخابت ہے کہ اجازت جانتے ہیں پرائیان ڈنگران اوپر ٹھیکو نہیں پاہنگا میرا پیرے پونگا اگے بھی کرنا ہے تو بھون بھی کرتے ہیں فیصلہ کو خود کریں گا انشاءاللہ اے تے خبے پاسے دلوں گا آپ نے دل ویچ پڑھیں اللہ 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 جیدوں کیتاب بھلے پھر کیا کروں پھر کیتاب بھلے پھر کیا کروں تھوڑے جزاں میں اللہ دی میرے پانے میں آپ نے آپ چلتا ہے ذکر اعنمہ رابباد ذکر زبان ذکر خاصان باشد دل میں چون دل زندہ شمد ہر بزن میرے پھر چون زندہ کشت خابش امیرہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو ماؤت بھی نہیں آتی اور نید بھی نہیں تو سون جانے جائے چلتا رہا پھر ماؤت آجانے لیے چلتا رہا تو قبر جانے جائے چلتا رہا ٹھوڑا یہ بہت اللہ بہت اللہ چلتے شرطتے روچتے جو قام کردے ہو یا بیٹے بیٹے ہو جمیں خیاس لگی ہوئے بندہ زمان کا پانی پانی چلیں گا لیکن خیال پانی آگی یہ سے تنا دوستو بہت اللہ 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 تجھے پر چھنے جنتے کرو انشاء اللہ تعالیٰ تم محسوس ہو جائے گا کہ باوہ روز وڈہ ہے مقر جنہ دوستانِ خرجہ کی ترمینت کیتی ہے خاص کر کے خالق بیٹے نے کافی بار آر کیا پھر ہدا دل نہیں کرتا نا کرن وہ آرام میں ضرورت تحاریٰ دن پھر مایان نبی یہ لوگ کوئی تقویٰ پر سیکھے دی کبوروں سے اللہ تعالیٰ دوسری رسیم سکیران آئے سدا کر چلے میاں کوش رکھوکن دعا کر چلے کچھ دوستان دا خیال مرید ہوں گا جنہ دوستان کے پیچے وہ ایک اپڑے محق پا جنہ دے مدر پیچے وہ اپڑے محق پا جنہ دے مدر پیچے وہ اپڑے محق پا مرید کو ہوئے گا جتا ارادہ ہوئے جنہ دا ارادہ نہ ہوئے میرے ہاتھ آنچ کی ہاتھ دے ہوئے تو بیعت نہیں ہوئے اگر آمنٹی لوگ ہیں ان سے پیچھے بیعتے ہوئے ارادہ کریں گا تو مرید ہو جائیں ارادہ نہیں کرو گے تو بیعت نہیں ہوئے جس طرح فقیل پڑے وہ اس طرح تسیل پڑے اعوذ باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکہ پہی وکتبہی ورسو پہی والیوم الاخرہ والقدر پہدہی وشبہی من اللہ اتعالی والغا سے باطل موت اشہد اللہ اللہ ادھل اللہ وقتہو لا شریف لہو واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ استغفراللہ قالا ربی مرکل زانب راتو بول اللہ دوانگولتا دین دنیا نے مشکل احسان کرے فریشانی میں انہوں نے کمنا رہے کارو بارج برکتوں پہ دین احسان سیدنا بیرحمت دیدے مرید ہوئے ہو انہوں نے کیڑا سبت کوئی کچھ دا سرسلہ کیڑا ہے پر آپ کو نقش بندی آتا سالے سرسلے قیامت نزدی ختم ہوتا نقش بندی خانتا قیامت اکتا میر بیر سلام نقش بندی خانتا دے آخری بدل مرید ہوئے ہیں یہ سرسلہ سیدنا سبی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناتہ حج رسالتہ دنیا کی جماعت انہوں نے جماعت یہ جماعت کوئی طالب موڑا رومانا ہے طالب حقبہ نہیں طالب دنیا نہیں اگر کوئی آنی گئی انہوں نے پڑھ جائے کسی طریقے نہ دکھڑ گا دعا ممنی کی یا اللہ ساٹھا خاتمہ خیل کے ہوئے اس جب آتے جائے دوستو اندر کوئی ڈالت نہیں کوئی کسی مقابلتی نہیں کہ ایک نے پیسے لے کے آمیں جب کام کو مرید ہیں ہاری سونیتے میں جب کام مرید ہیں میں گڑا ذکر دستے میں کہ یہ فرض ہے بیسے مرید نہ نہیں ہوگو کہ علماء کرام پر اچھے نے کچھ لگو جوہے دماغ فرض ہے ان کے ذکر فرض ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا ذکر کرتا وہ زندہ دیں مثال ہے جیڑا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ دیں مثال ہے یہ ساٹھے مزرگان کے طرف اجازہ اللہ 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 جب ہی جانتے پڑھیں کہ انہیں مرید نہیں ہوئے ساٹھے نوپیڑا انتفاق بھی گئے یہ تھوڑا لطیفہ قلب لطیف ہوں دیں اسباق ہوں دیں مراقبات ہوں دیں پھر جا کے کامل پڑھتا وہ مدہ ہی کوئی نہیں ہوتا پیر صاحبوں کہ مرید کھانپاٹھ مدہ پڑھ جا کے تاخلہ لیلہ میں کہ کی تنو پڑھا دے کامل کیوں ہوا جس نے سارا کورس کی کار کورس نہ ہویا ہوگئے پیر پڑھتا کر جاوے پھر پھر کسی ہور کامل پڑھ جا بندے گردے رنگ بندے آنے میں اگرے پیروں کی ہو گیا کہ یہ پرآن حفظ پر کرنا ہے تو استاد فوت ہو جاگے کہ پھر تو دوسرے استاد پڑھنے جانے پر پہلا استاد تیرا استاد ہی رہے باہنے تو دورہ حدیث کرتا پہلا پیر بندے تا پیوی رنگ باہنے تو کمال پہ پہنچا جن دیر پر تو پرینگوی لیچے پڑھے آئے ہیں ان کو این میں کر رہے ہیں وہ انہوں کی ستنے کے وہ انہوں نے استاد ہی ستنے وہ استاد ہی رہنگا ہے اللہ بیزار سا محمد متفیق دے دے جو کچھ مزارشات فرمکی کیا جو کچھ مزارشات فرمکی کیا